رب کعبہ کی قسم ہے ہم صدیق کی توہیم کو بھی گوارا نہیں کر سکتے قارو کی توہیم کو بھی گوارا نہیں کر سکتے جنہ رین کی توہیم کو بھی گوارا نہیں کر سکتے حیدر اکرار کی توہیم کو بھی گوارا نہیں کر سکتے مارتا سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ کے بس ہم جوتا نہیں کر سکتے نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضراتِ گرامی قدر بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شخص ان اناوین کے پر گفتگو کرنا اپنے لیے باعی سے سعادت باعی سے عزت اور باعی سے ابتحار سمجھتا ہے کسی کی نظر سرمایہ دار کے چہرے پہ ہوتی ہے کسی کی نگاہ چاگیر دار اور حاکمِ وقت کے چہرے پہ ہوتی ہے لیکن حقیقی مومن و مسلمان کی نظر اگر کسی پہ ہوتی ہے تو وزہا کے چہرے پہ ہوتی ہے رباللیل کی ظلفوں پہ ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر مسلمانوں کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی زمین کے پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا مرکز حضرتِ رسولِ اقدس کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں محبت کا سب سے بڑا مرکز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّلِّ اللَّهِ غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودانِ باطل سے اتنی محبت کرتے ہیں چتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے لیکن مومن و مسلمان وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّلِّ اللَّهِ مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو خالی کے کل اور مالی کے کل ہے اس کی جمعی کائنات کے اندر محبت کا کوئی مرکز حضرتِ رسولِ قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا محبت دو ہیں ایک سرے سے نجائس ہے جو غیر محرم سے ہوتی ہے مشوقہ سے ہوتی ہے شراب سے ہوتی ہے کشبِ حرام سے ہوتی ہے لیکن ایک محبت جو ہے وہ جائز ہے جو والدین سے ہوتی ہے بیوی بچوں سے ہوتی ہے گھر بار سے ہوتی ہے دکانوں مکان سے ہوتی ہے لیکن جائز محبت بھی جب حضرتِ رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہوتی ہے نجائز ہوتی ہے اور اللہ اس عمر کا اعلان فرماتے ہیں اگر تمہیں رسول کے مقابلے میں باپ سے پیار زیادہ ہے ماں سے پیار زیادہ ہے گھر بار سے پیار زیادہ ہے دکانوں مکان سے پیار زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتدار کرو اللہ تعالیٰ ایسے پاسکوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا حضرتِ قرآن میکدر رسولِ اکدس کی محبت آپ کی عقیدت ہر مسلمان کے دل کو ترپ آتی ہے اور مسلمان کا جگر حضرتِ رسول اللہ کی محبت میں ترپتا بھی ہے بے قرار بھی ہوتا ہے اور ایمان کی رفتوں کو تیع بھی کرتا ہے حضرتِ قرآن میکدر ہماری محبت ہمیں اپنے رسول سے دور نہیں ہونے دیتی حضرتِ رسول اللہ کی محبت ہمیں آپ کے سراپے سے روحانی طور پر کبھی بھی پیشے ہٹنے نہیں دیتی ہم اس بات کو علاوہ جل بصیرت عدلہ کی روشنی میں نقل اور اکل کے ساتھ اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں رب نے سب سے زیادہ کائنات میں بڑھا کر کسی کو بنایا ہے تو کالی کملی والے کو بنایا ہے حضرات ہمیں پتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ مومن کو پتا ہے عزت اللہ کی اس کے رسول کی اور حضرتِ رسول اللہ کے نقشے قدم پر چلنے والوں کی ہے لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے حضراتِ اگرامی قدر اسی طرح مومن و مسلمان اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ جسی اس کو اللہ نے میرے نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے ہیمالہ کا پہاڑ ڈل سکتا ہے حضراتِ اگرامی قدر ریگزار جو ہیں سیرہ جو ہیں وہ برف کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں حضراتِ اگرامی قدر دریاؤں میں آگ لگ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی حضراتِ اگرامی قدر ہمیں ربِ قدیر نے بتلایا اور ہمیں کالی کملی والے آقا نے بتلایا ہے کہ حضرتِ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حضراتِ اگرامی قدر پروردگارِ عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَا خَاتَمَ النَّبِئِينَ اور آج ہتابت کی دمان میں ترجمہ کروں گا جو رسول اللہ کے بعد دعوائِ نبوت کرے چاہے مسیلمہِ قضاب ہو چاہے اسودِ انسی ہو چاہے سجاہ ہو چاہے حسین علی مادندانی ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے غلام محمد قضیانی ہو چاہے علی جاہ محمد ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو اس میں لانتے برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضراتِ قرامی قدر ایک مرتبہ در میری آواز سے آواز لاکے بتلا دیجئے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضراتِ قرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشقی جامعہ مسجد کے مینار پہ اتریں گے لیکن ان کو نبوت حضور کے بعد نہیں حضور سے پہلے ملی ہے حضراتِ قرامی قدر عقیدہِ حتمِ نبوت کے لیے اللہ کے پدل و کرم سے چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے دیوپندی دوست ہوں چاہے بریلوی احباب ہوں چاہے آل الحدیث ہوں گردنوں کو کٹوا سکتے ہیں پانسی کے پھندے پہ چڑ سکتے ہیں باب جولہ ہو سکتے ہیں حلقہ ہائے زنجیر کا سیر پھن سکتے ہیں لیکن حتمِ نبوت کے بسم جوتا کرنا گوارہ نہیں کر سکتے حضراتِ قرامی قدر حضرت مولانا مودودی نے حضرت مولانا مفتی محمود نے حضرت مولانا شاہ احمد نرانی نے حضرت علامہ شہید نے چوکٹے حتمِ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو بتا دیا اور حضراتِ قرامی قدر یہ تو متاخرین علامہ تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسالک کے اولین علامہ نے چوکٹے حتمِ نبوت کی چوکیداری کی ہے چوکٹے حتمِ نبوت کی پہرداری کی ہے حضرات ہر کسی کو اپنی نسبت پر ناز ہے لیکن ہماری نسبت کیا ہے نہ شائر ہوں میں نہ عدیب ہوں نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں نظامِ مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں حضراتِ قرامی قدر آج ہم یہ بات کہنے کے لیے آئے ہیں حضور کی ذات بھی آلہ ہے حضور کی بات بھی آلہ ہے اور چوکٹے حتمِ نبوت کا دفاع بھی سب سے آلہ سرگرمی کا نام ہے حضراتِ قرامی قدر اسی گفتگو کے اندر سے دوسری بات کو بھی آپ حضرات کے گوشت قدار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں آج مولانا عبدالمالک نے محبت کا دیپ جلایا ہے محبت کا دیا جلایا ہے اور امت کے تمام اصولی اور فروعی احتلافات کو حضمِ نبوت اور عظمتِ صحابہ جیسے مشترکات کے پر پوری امت کے اکابرین کو جمع کر کے اس بات کا پیغام دیا ہے ہمارے درمیان مزاکرے بھی ہو سکتے ہیں مباسے بھی ہو سکتے ہیں مناظرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن چوکٹے حتمِ نبوت کی حفاظت کے لیے اور حرمتِ صحابہ کے لیے ہم کٹنا گوارہ کر سکتے ہیں مرنا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھ اٹنا گوارہ نہیں کر سکتے حضراتِ اقرامی قدر اسی نکتے سے دوسرا نکتہ نکلتا ہے حضور کی ذات آلہ ہے حضور کا مکہ آلہ ہے حضور کا مدینہ آلہ ہے اسی طرح حضرتِ رسول اللہ کا زمانہ بھی آلہ ہے حضرتِ رسول اللہ کا گرانہ بھی آلہ ہے اور حضور علیہ السلام کے اصحاب بھی عالی ہیں حضرات اکرامی قدر مجھے ایک بات بتلائیے میں صحابہ کی بات نہیں کرتا میں سیدنا احمد بن حنبل کی بات نہیں کرتا میں سیدنا امام مالک کی بات نہیں کرتا میں سیدنا ابو حنیفہ کی بات نہیں کرتا میں سیدنا امام شاوئی کی بات نہیں کرتا ایمانداری سے بتلائیے کیا جماعت اسلامی کے لوگ مولانا مدودی کو گالی سننا گوارہ کر سکتے ہیں کیا بریلوی مسلک کے لوگ مولانا نورانی کو گالی سننا گوارہ کر سکتے ہیں کیا دیوبندی مسلک کے لوگ مولانا مفتی محمود کی توہین کو گوارہ کر سکتے ہیں کیا علالہ حدیث مسلک کے لوگ علامہ شہید کی توہین کو گوارہ کر سکتے ہیں اور جن کو اپنے مجودہ کابرین سے اتنا پیار ہو کہ وہ ان کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے رب کعبہ کی قسم ہے ہم صدیق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے بارو کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے جنرین کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے ہیدر اکرار کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے مال کر سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ کے پاس ہم جوتا نہیں کر سکتے حضرات اکرامی قدر حضرات اکرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس مقدمے کو رکھنے کے لیے آیا ہوں ہم شدت پسند نہیں ہیں اللہ کے فل و کرم سے ہم نے محبت کی ہے لیکن پوری اکل کے ساتھ کی ہے اور شعور کے ساتھ کی ہے ہم جنونیوں والی بڑھ کے لگانے کے لیے نہیں آئے ہم آپ سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں ریاست کے اداروں سے سوال کرنا چاہتے ہیں حکمرانہ وقت سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت نے ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد کا عزت کے قوانین کو بنا دیا پوری دنیا انسانیت نے ایک ادارے کی حرمت کے لیے توہین ادالت کا قانون بنا دیا حضرات اکرامی قدر اگر ایک انسان کی عزت کے لیے حد کا عزت کا قانون بن سکتا ہے اور ایک ادارے کی عزت کے لیے توہین ادالت کا قانون بن سکتا ہے تو انشاءاللہ اس ملک میں صدیق کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا فاروق کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا زنورین اور علی المرتضاء کی عظمت کا قانون بھی بن کے رہے گا اللہ کے پدل و کرم سے جو بعد کہہ رہے ہیں اللہ بجیل بصیرت کہہ رہے ہیں حضرات اکرامی قدر آج ہم آپ کے سامنے موجود و میرا عظمت صحابہ تھا لیکن فقط دو تین منٹ آپ سے مدید لوں گا میں اپنے بعد آنے والے خدابہ کے وقت کو سنیچ نہیں کرنا چاہتا گریب نہیں کرنا چاہتا ان کے اندر تصرف نہیں کرنا چاہتا لیکن حضرات اکرامی قدر آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرات اکرامی قدر جنہوں نے علم کو حاصل کیا شیوہ الحدیث سے حاصل کیا ان کی زندگیاں تو بدل گئیں جنہوں نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا ان کی زندگیاں میں تو انقلاب آ گیا ہم ایسے گناہ گار لوگ ان کی تقریروں کو سن کے کئی لوگ داڑیوں والے بن گئے کئی لوگ سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے والے بن گئے کئی لوگ روزے رکھنے والے بن گئے اور جنہوں نے بزوہا کے چہرے کو دیکھا ان کی زندگیوں میں کوئی بھی انقلاب نہیں آیا اور جنہوں نے واللیل کی ظلفوں کو دیکھا ان کی زندگیوں میں کوئی بھی انقلاب نہیں آیا اور تم کس طرح بھی بات کرتے ہو ہم تمہارے سامنے اپنے عقیدے کو علا وجل بصیرت بیان کر دینا چاہتے ہیں آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ اپن نور کی زیارت کی ہے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرنے والوں کو آگ نہیں چھو سکتی اگلی بات اس میں مکمل نہیں ہوتی اورا مرانی آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے ان چہروں کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے حضرات اگرامی قدر آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا صدیق کے چہرے کی زیارت دی ہے جس نے امیر البار حضرت امیر محویہ کے چہرے کی زیارت دی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ صدیقہ ایک کائنات کے چہرے کی زیارت دی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ حفظہ کے چہرے کی زیارت دی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدہ امی حبیبہ کے چہرے کی زیارت دی ہے آگو چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے بنات النبی الطاہرات کے چیروں کی زیارت کی ہے آگو چیرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود کے چیرے کی زیارت کی ہے آگو چیرے کو نہیں چھو سکتی جس نے محدث ملت سیدنا ابو عرآ کے چیرے کی زیارت کی ہے آگو چیرے کو نہیں چھو سکتی جس نے ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے چیرے کی زیارت کی ہے اور جو جنتی ہیں انشاءاللہ مسلمان ان کا دفاع کرتے رہیں گے اور جہاں جنتی روح ہیں انشاءاللہ مسلمانوں کا دفاع مجھے یہ بات بدلاو چوکھٹے حتم نبوت کے تحفظ برحظمت صاحبہ کے لیے بائیس راج الحقی قیادت اور حمرائی کے اندر مدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو قربانیاں دینی پڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو ملک مذہبت صاحبہ کا قانون بنوانا پڑا بنوانے کے لیے تیار ہو شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے اور یہ چمن مامور ہوگا نغمہِ توحیر سے واکھنو دعوانان الحمدللہ رب العالمين